اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہن سکے آج ہمارے بچوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ یہ آج بریانی ہو جائے تو میں نے سوچا ٹھیک ہے آج بچوں کے مان لیتے ہیں تو آج ہم بریانی بنا رہے ہیں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیے میں نے سارے انگریڈینٹس نکال کے رکھ دیا ہیں ثابت گرم مسالہ چکن، ہری مرچ، پیاز ٹماٹر دہی، فوٹ کلر، لیسا نظرہ کا پیسٹ اور باقی پیسیوے مسالہ جات اب ہم پتیلی میں تھوڑا اوئلیں گے اور اس کو گرم کریں گے جب اوئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے جب ہم پیاز ایڈ کریں گے تب ہم ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز جلدی براؤن ہو جاتے ہیں جب پیاز براؤن ہو جائیں گے ہم ان کو نہیں نکالیں گے مطلب میں نہیں نکالوں گی کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں بہت نخرے کرتے ہیں وہ نہیں کھاتے تو آپ نکال لیجئے گا کیونکہ تہہ لگاتے وقت ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو آپ پہ depend کرتا ہے اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو سرکھونے تک پکائیں گے اب ہم اس میں لیسا ندر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور تھوڑا بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے ٹماٹر کے چھلکے میں نے نہیں اتارے ہیں ابھی تھوڑا سوفٹ ہوں گے تب میں اتار لوں گے ایسے ایزی رہتا ہے اگر آپ کی ٹماٹر نہیں گلتے تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں ایسے ٹماٹر جلدی گل جاتے ہیں اور اچھا پیسٹ بنتا ہے ان کا آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا آپ کیا کرتے ہیں ٹماٹر گلانے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور لال مرچ حلدی پیسوہ دھنیا اور تھوڑا پیسوہ گھرم مسالہ کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے اس میں آپ کورما مسالہ یا بھریانی مسالہ آٹ کر سکتے ہیں تھوڑا زیرہ اور سابو دھنیا آٹ کر دیجئے کٹی ہوئی ہری مرچ اب اس کو پکنے دیجئے دوسرے سائٹ پہ ہم پانی لیں گے پتیلی میں اور اس میں گرم مسالہ آٹ کریں گے ثابت دھنیا پتی اور کٹی ہوئی ہری مرچ آٹ کر دیں گے اور اس کو اُبالنے دیں گے تھوڑا سا اویل آٹ کریں گے اس سے چاول چپکتے نہیں ہیں اور تھوڑا سرکہ بھی آٹ کریں گے اس سے چاول ٹوٹتے نہیں چکن میں ہم ایملی اور آلو بخارے آٹ کر دیں گے اب اس کو پکنے دیں گے دم پر رکھ دیں گے اچھے سے پکنے دیں گے ہمارا پانی بوئل ہو گیا اب ہم اس میں چاول آٹ کریں گے اور نمک ہسپے ذائقہ جب ہمارے چاول 50% ککڈ ہو جائیں گے تب ہم نکال لیں گے ہاف دیکھیں جی 50% ککڈ ہو گئے ہیں اب ہم ان میں سے ہاف نکال لیں گے لیجیے اب ہم چکن میں ثابت ہری مرسٹ ڈال دیں گے ہمارے باقی کے رائس بھی 80% ککڈ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو سٹرین کر لیں گے اب جی یہ ہمارا رہا چکن یہ 50% ککڈ رائس اور یہ 80% اب ہم تیہ لگائیں گے اب ہم چکن سے آئل اور مسالہ پتیلی میں ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو کور کریں گے سب سے پہلے ہم 50% ککڈ رائس ایڈ کریں گے ان کی تیہ لگائیں گے اچھے سے بگینرز کے لیے تو بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی بریانیاں ایزی لی بنا لیں گے یہ اچھے سے چاول کی لیر لگانے کے بعد ہم اس میں پھر سے چکن کی لیر لگائیں گے اور فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور پھر سے چاول کی لیر لگا لیں گے پھر سے اس کو کور کریں گے ہم نے جو پیاز براؤن کر کے نکالے تھے ہم اس پوائنٹ پر وہ بھی ایڈ کریں گے اس کی بھی لیر لگائیں گے کیونکہ میں نے نہیں نکالے تو میں نہیں لگاؤں گی آپ لگا لی جیگا اچھے سے چاول کی لیر لگانے کے بعد اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور پھر سے چکن کا مسالہ ایڈ کریں گے اور براون پیاز ایڈ کر کے اور دھنیا پتی بھی ایڈ کر کے 10-15 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے لیجئے جی ہماری بریانی ریڈی ہے بہت تیسٹی لگ رہی ہے اب اس کو ہم گرین چٹنی اور سیلڈ کے ساتھ سرف کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کو دکھنیں گے موسیقی